اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کو ہوسٹ علی مضم چشتی آج ہمارے گیسٹ ہیں فرس کلاس کرکٹر علی حسنین جن کا تعلق اکارا سے ہے تو آج آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کرکٹ کب اور کہاں سے سٹارٹ کی جی علی عبوزباللہ میں نے شہید ورحم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا کرکٹ کیریئر جو شروعات ہوئی اس کی سکول سے میں نے کرکٹ شروع کی اس کے بعد میرے استاد مہترہ انسی لفکار بابر صاحب وہ مجھے ملے انہوں نے مجھے جم کھانا کا کلب کے بارے میں بتایا تو یہیں سے میری کرکٹ کا سفر کا گاز شروع ہوا پھر جو ہمارے کلب کے پریزڈنٹ تھے میاں محمد منیر صاحب ان سے میری ملاقات کروائی ظلفی بھائی نے پھر میں تب نائند کلاس میں تھا تو شام کے وقت میں ڈاکٹر رام مرد تھا امام بھرگے والی گلی میں تو وہاں پہ میں سیکنڈ ٹائم جوب کرتا تھا حالات گھر کے بہت پور تھے کمزور تھے تو پھر میاں صاحب سے رابطہ ہوا انہوں نے کہا کہ تُو نے بیٹا صرف کرکٹ کھیل لی ہے تم جو منتھلی وہاں سے لیتے ہو میں تمہیں پیئے کروں گا اور تم نے صرف کرکٹ کو ٹائم دینا ہے اور میاں صاحب نے مجھے ویسے جو انہوں نے بولا ویسے ہی کیا کہ ہر منتھلی وہ مجھے پیئے کرتے تھے پھر میں کرکٹ کا آگا شروع گیا جم کھانا کلب سے اس کے بعد پھر انڈر 16 کھیلی پھر انڈر 19 کھیلی پھر ڈسٹک لیول پہ آیا سینئر ٹرافی کھیلی اس کے بعد پھر سیکلاز کھیلی پھر اس میں دو انڈر 19 پاکسانے اور پاکسان انڈر 19 کے خلاف بھی میں آج کھیلے میں ملتان کی طرف سے اس کے بعد پھر پاکسانے نسی اے ملہور اس میں بھی میری شمولیت ہوئی تو الحمدللہ کرکٹ کافی کھیلی اور بڑا اچھا سفرہ ابھی تک اور امید ہے کہ اللہ نیکسٹ جو آنے والا میرا کرکٹ کا کیریئر وہ مزید لمبا ہوگا اور باقی یہی ہے محنت ہے محنت سے جتنی محنت کی جائے اس کا صلحہ اللہ پاک دیکھتا ہے اور مجھے میں نے جتنی محنت کی ہے اللہ کا شکر ابھی تک مجھے اس کا صلحہ ملا ہے جی ہم آپ سے پوچھیں گے انڈر 19 جب آپ نے سٹارٹ کی تو اس میں پرفارمنس کیسے رہی انڈر ڈسٹرک میں پرفارمنس کیسے رہی اور فرس کلاس کی پرفارمنس بھی ہمیں بتائیں اللہ کا شکریہ اللہ کا شکریہ میرے بھائی جو کارا میں دیکھنے والے یا کارا سے ہٹکے ہیں وہ جب بھی مجھے دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ نیچولی ہے اور اللہ کا شکریہ میں نیچولی ٹیلنٹ پہ ہوں بکڑ کی پر تھا انڈر 16 کھیلی اس میں ایک دو مچز ملے پتہ نہیں چلا گیا ٹائم گزر گیا پھر انڈر 19 آئی اس میں میرا ٹاپ را آج بھی آپ پیسی بی کی ویب سائٹ دیکھ لیں اس میں الحمدلللہ سینر ٹروفی ہوئی انڈر 19 ہوئی ریجن تک وہ میرا ٹاپ ہی رہا ہے تو اللہ تعالی نے بڑی شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ میں واہد اکارا کا پلیئر ہوں جو انڈر 16 کی ایز میں فرس کلاس کھیلا ہوں جی بڑی بات ہے کیونکہ آپ کی محنت تھی تو فرس کلاس میں جب آپ کا ڈیبیو تھا تو آپ نروز تھے کیا تھا جب آپ فرس ٹلاس کلاس کھیلا جی علی بھئی نروز تھا کیونکہ میری میرا وہ لاسٹ انڈر نائنٹی کا سال تھا اور میرا فوکس سارا انڈر نائنٹین پہ تھا تو اس سے پیلے ڈیسٹرک ٹرافی ہوئی تھی اس میں 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 نے ٹھتی سکیچ کیا تھے اور تین پچاس تھے میرے تو جب میا صاحب نے کہا تو انہیں فرس کلاس کلاس کھیل دینے میں چلا گیا تو وہاں پہ وسیم جعفر تھے انہوں نے ٹرائل لیا ہمارے ان کو میں لائکنگ میں آ گیا تو انہوں نے مجھے فرس کلاس میں رکھ لیا اور میرے ستاد محترم ازار بھائی جو ہمارے کوش تھے تو جب میں واپسی گھر آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ علی یار تو فرس کلاس میں تیرا نام آ گیا تو میں ان سے کہنے لگا میں نے سر نہیں جانا میں نے آپ کے ساتھ میچ کھیلیا اور میں کپتان تھا انڈر نائنٹی میں لازٹ یئر جو میرا تھا تیسرا سال تو وہ مجھے بڑے گسے میں ہو گیا کہ نہیں نہیں تجھے پتا نہیں تیرا کس چیز میں نام آیا اور بائے گوڑ مجھے کسی چیز کا نہیں پتا فرس کلاس کہتے کسی ہیں تو زبردستی تھی چھوٹا تھا جب میں گیا ہوں ملتان میں ٹیم میں کھڑا ہوں رہو بھائی میرے کیپٹن تھے تو سب سے چھوٹی ایج کا لڑکا میں آئی تھا تو میں نے جب دیکھا کہ یار یہ فرس کلاس ہے یہ نروز یہ تھا کہ میں نے اتنی اچھی کرکٹا بھی دیکھی نہیں تھی جتنی جلدی مجھے مل گئی اگر سٹیپ بھائی سٹیپ چلتا تو میں بھی ہو سکتا کہ میں اس میں پرفارم کرتا لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ عزاز مجھے اکڑا میں ملا میاں منیر صاحب کی سپورٹ سے اور میرے ماں باپ کی دعاوں سے ازار بھائی جو میرے کوش تھے ذلفی بھائی جنہوں نے گائیڈ کیا کرکٹ میں لے کیا ہے شکر اللہ کا اللہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو ملا اچھا ملا آپ کے ٹیم میٹ کون تھے اور کوئی ایسا واقعہ جو گراؤنڈ میں ہو فرس کلاس کی میچ میں تو وہ میں بتائیں علی بھائی میرا ڈیبیو میچ تھا سوئی گیس کے خلاف تو اس میں دس جو تھے وہ ٹیسٹ پلیئر تھے اور مجھے یقین ہی آرہا تھا میرے پاس کیپنگ لفظ ہیں علی بھائی اس کے نیچے سے میں نے تین تین انہر پہنے ہوئے تھے اور میرے گلوز پھٹے ہوئے تھے ویاری فرسٹ بھول پہ میرے پاس کیا چایا رو بھائی کی بھول پہ وہ ڈروپ ہو گیا تو کچھ بھی نہیں بچہ تھا سمجھے کوئی باہ نہیں ہو گیا رو بھائی نے بھی کچھ نہیں کہا مجھے شاہبہ ایفٹ کرو اس مچ میں علی بھائی میں دس کیچ کیے دو اننگز میں تو گیارہ رکار تھا دنان اکمل کا تو رو بھائی ایسے ہی وہ لنچ کا ٹائم ہوا تو رو بھائی نے دنان اکمل کو بلا لیا جو ٹیسٹ کریکٹر ہے اس کو بلایا اور بٹھایا مجھے بلایا اور ان سے بات کروائی انہوں نے دنان بھائی نے مجھے دیکھا انہوں نے کہا رو بھائی یہ تو نیچرلی ہے اس نے میرے کیپنگ لفز مگوائے میں نے جب اسے اپنی کیپنگ لفز دکھائے وہ حران رہ گیا کہ پنجابی نے کہا پنجابی نے کہا پنجابی نے کہا رو بھائی نے کہا کیوں کی ہویا کہ انہوں نے گلوز سے اینجائے تے بال نہ پھڑی جاوے پھر رو بھائی نے پھر انہوں نے کہا کہ اگر تیرے پاس کوئی کیپنگ لفز ہے تو اسے اسے پھر ادنان بھائی نے مجھے کیپنگ لفز کامی بھائی کے تھے وہ ورڈ کم میں پہنے تھے وہ مجھے گفٹ کیے تو پھر پتا چلا گلوزوں کے بارے میں کیپنگ کے بارے میں پھر مزا آیا تو اللہ کا شکر ہے جو سین ہوا کرکڑ چلتی رہی لیکن وہ وقت جو چلا گیا وہ واپس تو نہیں آئے گا لیکن میں بہت مسک رہا ہوں اور اس فرس کلاس میں دوبارہ آنے کے لئے میں محنت جتنی بھی آیا شکر اللہ دے رہا ہے لیکن میرا یہ ہوا بہا کہ میں دوبارہ ایک دفعہ فرس کلاس میں آؤں اور میں جو چھوٹی ایج میں فرس کلاس کھیلا تھا وہ آؤں کے کھیلا ہوں مچھو اور پتا ہے مجھے کہ آپ فرس کلاس کرکڑ کیا ہے تو میں دیکھوں انشاءاللہ اب بھی مجھے چانس ملا میں اس میں پرفارم ضرور کروں گا تو بلکل جی ابھی آپ کے کلب سے ہی ہیں ماشاءاللہ زشان اشرف وہ بھی پی ایسل کھیل کے ہیں اور زلفکر بابر ہیں تو ان دونوں سینئر زشان تو آپ کے بیج میٹ ہیں تو زلفکر بابر ان سے کیا سیکھنے کو بلا آپ کو استاد جب مجھے گراؤنڈ میں لے کے اکارا جم کھانا میں تو ان سے پتا چلا کہ سینئر کی عزت جونئر کی عزت بڑوں کی عزت اور گراؤنڈ میں ٹائم سے آنا اپنی جو وائٹ کیٹ ہوتی ہے اس کو صاف رکھنا اس کو ڈریسنگ روم میں اس طرح بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے بیٹھنا ان کے ساتھ ان سے کافی کچھ ملا سیکھنے کو زشان اشرف وہ میرے بحج کا ہے وہ میرے ساتھ سکول کرکٹ سے ہم دونوں شروع ہوئے تھے وہ ایک گورنمنٹ سکول ایم سی کا کیپٹن تھا اور میں نیو کیمپس کا کیپٹن تھا تو تب سے ہماری زشان اور میری شروعات کرکٹ سے ہوئی باقی اس کی میند ہے اللہ تعالیٰ جسے نوازتا ہے وہ تو وہ آج پیاسل کھیل گیا تو ہماری بھی ہو ہے اللہ تعالیٰ اسے پاکستان کھلا اور ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی افرٹ پوری کریں گے انشاءاللہ چانس کی بات ہے تو زلفی بھائی لینجرد بولر ہے استاد ہیں وہ ہمارے جیسا بولر لیف ٹاون سپنر میں نے اپنی کیریئر میں 200 سے زیادہ ڈمیسٹک مجھ کھیلے اس میں مجھے سب سے اچھے جو بولر لگے ہیں وہ زلفکار بابر ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ٹیسٹ پلیئر کی بول پکڑتا رہا ہوں وکٹوں کے پیچھے تب تو وہ ماشاءاللہ تب تو وہ کچھ بھی نہیں کھیلے ہوئے تھے جب میں ڈسٹک سینر ٹرافی میں ان کے ساتھ تھا اور آج تو ماشاءاللہ وہ سٹار ہیں ہمارے شانی اور زلفی بھائی کے درمیان میں سارا دن گزرتا ہے گراؤنڈ میں بڑا اچھا محول ہوتا ہے ہمارا کافی کچھ سیکھ اس میں اکڑا میں ہوا تھے کہ ٹیپ آل کا ٹرنامیٹ تھا تو اس میں ایک آور میں کتنی رنزے کی تھی آپ نے علی بھائی جیسے کہ وہ اس میں میں آپ بھی میری ٹیم کا حصہ تھے آپ ہماری ٹیم کے بیسٹ بولر تھے لیفٹ ٹھام سپینر آہ علاقے ٹیپ بول میں سپینر کا کام کوئی نہیں ہے لیکن وزاہد بھائی جب آپ ہمارا اُجلی تو واقعامراہ آہ تو سیونٹی تھری کرنے تھے ٹینشن ہو رہی تھی اب نہیں ہوگا اس کو بولر ان کا اچھا تھا تو باس اللہ تعالی نے گیاب سے مدد کیا ہے وہ بولر تھا وہ نو بول کرتا گیا اور اس کو سکس پہ فور سکس فور سکس ایسے کرتے گئے اس کو ساٹھ رنزے ہوئی تھی تیب بول کے مچ میں ایک آور میں اس کو ساٹھ رنزے ہوئی تھی اور اس مچ میں میں بھی تھا ہم نے باہر بڑا انجوائی کیا پہلے آور میں صرف ساٹھ یا نو رنزے بنی تھی ہم بڑے پریشان تھے لیکن اس بولر کا آج بھی میں شکریہ دا کروں گا کہ جیسے نے اتنی نو بولے کی اور اتنی لمبا آور کیا اور وہ ساٹھ رنزے میچ میں بنی اور ہم نے وہ میچ مین کیا اور کلاب کے بارے میں کچھ بتائیں لاشٹ میں ہم آپ سے پوچھیں کلاب کے بارے میں اور کیسا جا رہا ہے کلاب کیا تیاری ہو رہی ہیں فیوچر میں کرکٹ کے لیے آپ کی کلاب ہمارا ماشاءاللہ اکاڑا کا سب سے اچھا کلاب ہے کیونکہ اس میں شیخ محمد سلیم صاحب جو ہمارے کلاب کے صدر ہیں وہ دن رات میند کرتے ہیں کوئی بھی اکاڑا میں ٹونیمنٹ ہو اکاڑا جن کھانا ٹاپ پہ ہے اس کی وجہ یہ اگر گیارہ ہم لوگ اندر کھے رہے ہیں پلینگ میچ میں تو جو بار میں ہوتے ہیں ہمارے وہ شیخ صاحب ہوتے ہیں باہر بیٹے ہیں ان کی دعاوں سے ان کی فیلنگ سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ میچ جیتنا ہے بہت اچھے انسان ہیں ہمارے آئی صاحب تو ان کا بھی بہت زیادہ سپورٹ ہے ہمارے لڑکوں کو کھلانے میں لڑائی جگڑا جو کرتے ہیں نام ڈالنے کے لیے تیموں میں تو شیخ صاحب کی بھی بڑی ایفٹ ہے ہمارے پیچھے تو کلاب ہمارا الحمدللہ بڑا اچھا ہے نیٹ لگ رہا ہے تو بس یہ ہی ہے کلاب اچھا چاہ رہا ہے جی تینکو یہ تھے ہمارے ساتھ علی اسنین فرس کلاس کرکٹر جنہوں نے اپنے کیریئر کے بارے میں آج ہمیں بتایا ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہمارے پاس ہمارے چینلوں کے انہوں نے ٹائم دیا اب اپنے چینل اکانا ٹونٹی سکس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ نہ بولیے گا اب اپنے نمائندے علی موظم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ